عالم اسلام کے بہت بڑے مرکز اندلس سے جو علوم یورپ اور مغرب منتقل ہوئے تھے ان علوم کو آگے بڑھاتے ہوئے مغرب نے سندی انقلاب برپا کیا اور اس انقلاب کے نتیجے میں اسے ایسا غلبہ حاصل ہوا کہ دنیا کا نظام اس کی چاہت کے مطابق چلنے لگا اور صلیبی جنگوں کے خاتمے کے بعد اس نے عالم اسلام پر چونکہ خلافت عثمانیہ کا سکوت ہو چکا تھا تو اس نے استعماریت کے انداز میں عالم اسلام پر قبضہ کیا اور زیادہ تر اسلامی ممالک اس کے قبضے میں چلے گئے مسلمان اور زیادہ کمزور ہو گئے اور اس قبضے میں انہوں نے دو چیزوں کا خاص طور سے احتمام کیا ایک تو یہ کہ عالم اسلام کو تقسیم کیا ٹکڑوں میں بانٹا اور ایسے چھوٹے چھوٹے ممالک بھی آپ کو ملیں گے کہ کراچی کا ایک شہر ان ممالک سے بڑا ہے دوسری چیز انہوں نے یہ کی کہ سرحدی اختلافات کو برقرار رکھا اس کو متنازع رکھا تاکہ مسلمان آپس میں انی سرحدوں کے معاملات میں الجے رہیں آپس میں لڑتے رہیں اور ہمارے خلاف کوئی متحدہ محاذ قائم کرنے کی پوزیشن میں نہ آسکیں آہستہ آہستہ پھر استعمار سے عالم اسلام کے جتنے ممالک تھے ان کو آزادی ملی لیکن زیادہ تر یہ آزادی نام نے ہاتھ تھی اور ایسا غلامی کا توق گلے میں ڈالا گیا کہ جو نظر تو نہ آئے لیکن فکر و نظر عقل و قلب سب انگریز کے غلام بن جائیں وہ انہی کے افکار کو اختیار کریں انہی کی تہذیب کو اختیار کریں اور ان کے ہمنوا بن جائیں مغربی تہذیب پورے عالم میں پھیل جائے کسی زمانے میں دو طاقتیں تھیں اور وہ آپس میں لڑا کرتی تھی جس میں ایک سوویت یونین کی طاقت تھی چین بھی اس کے ساتھ تھا اور دوسری طرف سرمایہ داران نظام والے ممالک تھے امریکہ اس کا ہیڈ تھا اس زمانے میں عالم اسلام کمزور تھا اس لئے مسلمانوں کو اپنا کمزور دشمن تصور کیا جاتا تھا اور ان کے خلاف کوئی زیادہ سرگرمیاں ان کی طرف سے نہیں ہوتی تھی اس واپس میں لڑتے تھے ایک دوسرے کے خلاف تحقیقی کام بھی ہوتے تھے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں بڑے بڑے مناظرے ہوئے اور پھر جہاد کے نتیجے میں سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور اس کا جو نظام تھا چونکہ فطری اصولوں کے خلاف تھا اس لئے ستر سال کے قلیل عرصے میں اس کی جائے پیدائش ہی اس کا مدفن بن گئی اور وہ دنیا سے مٹ گیا اب ایک ہی طاقت ہے اور سرمایہ دارانہ نظام جس کا نظام ہے اور دوسری طرف مسلمان ہیں اب اس کا مقابلہ سوویت یونین سے نہیں ہے کمیونزم سے نہیں ہے اب اس کا مقابلہ اور پورا زور وہ اسلام کے خلاف ہے مسلمانوں کے خلاف ہے اور اس کے لئے ترہ ترہ کے اقداماتیں ایک تو علمی اور تحقیقی بنیادوں پر وہ آگے بڑھتے ہیں اور پورے عالم کو اپنی گرفت میں ایسے انہوں نے لے رکھا ہے کہ جو بھی دنیاوی جتنے بھی فنون ہیں علوم ہیں ان میں جو تحقیق وہاں سے آتی ہے اسے عرف آخر سمجھا جاتا ہے اور چونکہ ایک عرصے تک ہم غلامی میں رہے ہیں تو ہماری فکر و نظر بھی غلام بن گئی آزادہ نہ سوچ ختم ہو گئی کسی بھی نظام کی حفاظت کے لیے اس کی بقا کے لیے کسی نظریہ اور عقیدہ کی حفاظت اور بقا کے لیے کسی نظام کے دوام اور استحکام کے لیے دو قسم کے لوگ کام کرتے ہیں ایک تو حکومت ہوتی ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے جس کے پاس ٹکنالوجی ہوتی ہے جس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے اور دوسری طاقت ہوتی ہے وہ اہل فکر جو اس فکر کے ترجمان ہوتے ہیں اس فکر کے شارح ہوتے ہیں یہ کشم کش جو چل رہی ہے مغرب اور مشرق میں یا دوسرے الفاظ میں مغرب اور اسلام اور مسلمانوں میں اس میں ہماری حکومتوں کا کیا کردار رہا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے ان کو زیر کرنے کے لیے مغرب کو زیادہ زور نہیں لگانا پڑا اور اس کی بہت ساری وجوہ بیان کی جا سکتی ہیں وہ اسے اسباب بیان کیے جا سکتے ہیں لیکن دوسرا جو طبقہ کسی نظام کی حفاظت کے لیے دوام اور استحکام کے لیے جو کردار ادا کرتا ہے وہ ان مفکرین اور دانشوروں کا طبقہ ہوتا ہے ان علماء کا طبقہ ہوتا ہے جو اس فکر کے اصل محافظ ہوتے ہیں اور اس کے شارح ہوتے ہیں تو علماء اکرام نے ہمیشہ اسلامی نظام کی حفاظت کے لیے کوششیں کی ہیں قربانیاں دیں ہیں بڑی بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے دور سے لے کر آج تک دیکھیں تو یہ سلسلہ جاری ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بنو امیہ کے دور میں بھی صحبتوں کا سامنا کرنا پڑا بنو عباس کے دور میں بھی صحبتوں کا سامنا کرنا پڑا اور جیل میں ڈالا گیا بالآخر زہر کا پیالہ دے کر ان کو شہید کیا گیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کو عباسی خلیفہ غالباً موتصم کے زمانے میں ستر کوڑے مارے گئے اور مشقیں اتنی زور سے کسی گئیں کہ آپ کے کندے اتر گئے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو تین خلفاء کے دور میں آزمائش سے گزرنا پڑا اور ان کو کوڑے مارے گئے کوڑا مارنے والا خود یہ کہتا ہے کہ میں نے اسی کوڑے اتنی زور سے مارے کہ اگر کسی آتھی کی پیٹ پر بھی برسائے جاتے تو وہ بلبلہ اٹھتا لیکن امام احمد بن حنبل جبل استقامت بنے رہے اور ان کے پائے استقامت میں کبھی لگزش نہیں آئی یہ سلسلہ اس دور سے چلا آ رہا ہے اور ہر دور میں علماء اکرام نے دین کی حفاظت کے لیے اپنا تن مندھن قربان کیا اپنی شب اور روز کی محنتیں اس کے لیے پیش کی اور اس طریقے سے یہ دین حفاظت کے ساتھ آج ہمارے پاس موجود ہے اور ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مذہب اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہے لیکن اسلام جس طرح نازل ہوا تھا بلکل اسی طرح حرف بحرف ہمارے پاس موجود ہے قرآن کریم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے اور قرآن کریم کی تشریح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے فرامین ارشاد فرمائے وہ بھی محفوظ ہیں اور اس میں اگر کسی نے کوئی گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کی اور اس میں کسی قسم کی تحریف کرنے کی کوشش کی تو محدثین نے ان کا بھی مقابلہ کیا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے صاف ستھرا زخیرہ حدیث آپ کے سامنے رکھا تو علماء کرام کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں جو دین اسلام کو مٹانے کے لیے اس میں تبدیلی کرنے کے لیے اس میں تحریف کرنے کے لیے اس کی اصل شکل کو بگاڑنے کے لیے جو باطل قوتیں سرگر میں عمل ہوں جن کے پاس لاکھوں افراد ہوں جن کے پاس عربوں کا بجٹ ہو اور وہ ساری دنیا میں پھیل کر ہمارے حکمرانوں کو بھی خریدنے کی کوشش کریں ہمارے علماء کو بھی خریدنے کی کوشش کریں ہمارے اہل فکر اور اہل دانش کو بھی خریدنے کی کوشش کریں ایسے موقع پر وہ ہزاروں میل دور سے آ کر اگر کردار ادا کر رہے ہوں اور ہم آرام سے بیٹھے ہوں اور اپنے لگے بندے کام میں مشغول ہوں اور ایک رسمی زندگی گزار رہے ہوں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی اس وقت عالم اسلام پورے کا پورا اور پاکستان کن مشکلات سے گزر رہا ہے چاروں طرف سے دشمن حملہ آور ہے اور باقی ممالک تو انہوں نے فتح کر لیے آپ دیکھ لیجئے سعودی عرب کا کیا حال ہے آپ دیکھ لیجئے کہ عراق میں کیا ہوا لیبیا میں کیا ہوا الجزائر میں کیا ہوا ان ممالک کو فتح کرنے میں ان کو کوئی دیر نہیں لگی آخری مورچہ پاکستان ہے اور اب اس کے خلاف چاروں طرف سے سادشیں ہو رہی ہیں اور کفریہ طاقتیں پورا زور لگا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو ہم ناکام ریاست قرار دیں اور اس کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا کر کے ان کو اتنا کمزور کر دیں اور معاشی طور پر اتنا کمزور کر دیں کہ یہ اپنا ایٹم وم ہمارے حوالے کرنے